تو مووی کے شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کافی سمیں پہلے ویمپائرز انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اور ان کا شکار کرتے تھے اس دوران لاس انجلس کے بائل ہائٹس میں لوگوں نے ویمپائر کا ڈٹ کر سامنا کیا جس کے بعد ویمپائر اور انسانوں میں ایک سمجھوتا ہوا جس میں ویمپائر کے لیے تین رولز بنائے گئے پہلے رول میں ویمپائر کو لوگوں سے چھپ کر رہنے کے لیے کہا گیا جس کی وجہ سے دیرے دیرے لوگ انہیں جھوٹ ماننے لگے اور بھول گئے اس دوران ویمپائر دن بہ دن امیر ہوتے گئے پھر ہمیں دوسرے رول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ویمپائرز کبھی کسی انسان کو اس کی مرضی کے بینا نہیں کاٹیں گے اور تیسرا اور آخری رول یہ تھا کہ وہ لوگ بوائل ہائٹس میں بینا پمیشن کے کبھی بھی نہیں جائیں گے پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم جے اور اس کی گلفرن ماریا کو دیکھتے ہیں جو ایک رائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں اس دوران ان کا پیچھا ایک ویمپائر کرنے لگتا ہے جس کا نام وکٹر ہوتا ہے جس سے بچ کر جے وہاں سے نکل جاتا ہے پھر وہ اپنے لوگوں کو وان کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سارے ساتھی مارے جا چکے ہیں اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں اسی سمیہ ماریا پر بھی اٹیک ہو جاتا ہے اور جب جے وہاں پہنچتا ہے تو وہ اسے نہیں ملتی جس کے بعد ہم بینی کو دیکھتے ہیں جو کہ جے کا بھائی ہوتا ہے جہاں پر جے اسے ایک آفر دیتا ہے جس میں اسے ایک رات کے لیے ڈرائیور کی طرح کام کرنا ہے اور اس چیز کے لیے اسے اپنی گاڑی کی چاہ بھی دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے اچھا پیسہ ملے گا یہ سن کر بینی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر جے بینی کو بتاتا ہے کہ جب تم اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچنا تو وہاں پر اپنا نام جے بتانا پھر جب بینی اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے تو اسی وہاں پر موریو اور بلیئر ملتی ہیں جنہیں اسے ڈسٹینیشن پر پہنچانا تھا پھر موریو بینی کو لاؤس انجلس کی پانچ نائٹ کلپ کی لوکیشن دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں پر ہوتی ہوئے ہمیں اپنی لاؤس لوکیشن پر صبح ہونے سے پہلے پہنچنا ہے جس کے بعد وہ لوگ پہلے نائٹ کلپ میں پہنچتے ہیں ادھر ہم جے کو دیکھتے ہیں جو انسانوں اور ویمپائر کے بیچ ہوئے سمجھوتے کو یاد کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ایک آتمی وہاں پر آتا ہے تو جے اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ویمپائر سے سمجھوتا ختم ہو چکا ہے اس دوران جے یہ بھی کہتا ہے کہ کل صبح تک یا تو وکٹر مر جائے گا یا ہم سب مارے جائیں گے پھر ہم بینی کو دیکھتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی وہاں پر ایک ریٹ کلر کا کوائن ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی وہاں پر موریو اور بلیئر واپس آ جاتی ہیں جو اسے دوسرے کلپ میں چلنے کے لیے کہتی ہیں جہاں پہنچنے کے بعد وہ دونوں بینی کو گاڑی میں رکھنے کے لیے کہہ کر اندر چلی جاتی ہیں لیکن اس دوران بینی بور ہو جاتا ہے اور اسے کچھ عجیب لگ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ جے کو کال کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا فون نہیں لگتا تب ہی بینی کو گاڑی کے پیچھے رکھا ہوا ایک بیگ دکھائی دیتا ہے جب وہ اسے چیک کرتا ہے تو بینی کو اس کے اندر سے بہت سارا پیسہ ملتا ہے لیکن ان پیسوں میں کھون بھی لگا ہوتا ہے جو اس کے چہرے پر بھی لگ جاتا ہے تب ہی اسے ایک پولیس آفیسر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر بینی ڈر جاتا ہے اور کلپ کے اندر جاتا ہے جہاں انٹری کے لیے وہ وہی کوئن یوز کرتا ہے جو اسے پچھلے کلپ میں ملا تھا پھر چفو اندر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ موریو اور بلی اور ویمپائر ہیں وہ دونوں انسانوں کا کھون پی رہی ہیں جس سے بینی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تب بھی موریو اس پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ وہ اسے جے سمجھ رہی ہوتی ہے تو بینی اسے بتاتا ہے کہ میں جے نہیں میں اس کا بھائی بینی ہوں جو اس کے کام کرنے کے لیے آیا ہوں اس بات پر موریو اس کا بھی کھون پینے کے لیے کہتی ہے لیکن بلی اور اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمیں جے تک پہنچا سکتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہ دونوں جن کا کھون پی رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک میکس نام کا آدمی مر چکا ہوتا ہے کیونکہ بلی اور بینی کے آنے سے گھبرا گئی تھی اس بات سے اس کا دوسرا ساتھ ہی ڈینیل گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ پوری طرح سے پروٹیکٹڈ ہے تم کسی کو ایسے مار نہیں سکتے ہو کیونکہ اگر تم نے کسی کو مارا تو کلپ کا آنر تمہیں مار دے گا یہ سننے کے بعد وہ دونوں ڈینیل کا بھی زیادہ کھون پی جاتی ہیں جس سے وہ مارا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر بینی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہوا کلپ کی باہر آتا ہے جہاں پر پولیس آفیسر اب بھی اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس بارے میں اس پولیس آفیسر کو بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات اوپر ورکر بھی وشواس نہیں کرتا اور اسے ارس کر کے گاڑی کی ڈکی میں ڈالنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر بلیر اور موریو پہنچ جاتے ہیں جو اس سے روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بینی ہمارا ڈرائیور ہے اس دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آفیسر بھی ویمپائر سے ملا ہوا ہے پھر جو بینی اپنے بھائی کو ٹیکس میسج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو موریو اس کا فون توڑ دیتی ہے جس کے بعد ہمیں وکٹر کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے بہت سارے انسانوں کو قید کر کے رکھا تھا اس دوران وہ ان کا خون نکال رہا تھا پھر وہ گریس نام کے ویمپائر کے گھر پہنچتا ہے جو ویمپائر کے باس میں سے ایک ہوتی ہے وہ وکٹر سے کافی ناراض ہوتی ہے کیونکہ اس نے سالوں سے کیا ہوا سمجھوتا توڑ دیا ہے لیکن وکٹر اسے سمجھاتا ہے کہ ہم انہیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ ہمارے برابر ہیں اور ہم ایسے چھپ کر رہتے ہیں کہ جیسے جیل میں ہوں اس لیے میں نے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو کر ایسا کیا جس پر گریس اسے سمجھانے لگتی ہے کہ اب ان کا لیڈر جے ویمپائر کے پیچھے آئے گا جیسے انسانوں اور ویمپائر میں وار شروع ہو جائے گی تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے وکٹر گریس کی فرینڈ ایوہ کے ساتھ گریس کو بیمار دیتا ہے جس کے بعد ہم بلیئر کو دیکھتے ہیں جو بینی کو بتاتی ہے کہ لس انجلیس میں ویمپائر کے پاچ بوس ہیں جو انہیں کنٹرول کرتے ہیں جب بینی وکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وکٹر بوس نہیں ہے اور ہم آج رات کو ہی سارے بوس کو مار رہے ہیں جس سے انہیں سمجھنے تک کا موقع نہ ملے یہاں پر بلیئر یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی جے بوائل ہائٹس کے ایک ایسے کرو کا میمبر ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ ویمپائر کو کیسے مارا جا سکتا ہے وکٹر کا یہ پلان تھا کہ بلیئر اور موریو سارے بوس کو مارنے کے بعد جے کو بھی مار دیں گی لیکن اس نے خود نہ آ کر بینی کو یہاں پر بھیج دیا جس کے بعد ہم جے کو دیکھتے ہیں جو اپنے گروپ کے ساتھ جیو نام کے ویمپائر کے ایک بوس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے وکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وکٹر آ رہا ہے جو سارے بوس اور تمہاری کرو کے میمبرز کو مار دے گا یہاں پر جے کو لگتا ہے جیو کی یہ حالت وکٹر نے کی ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کرنے والا وکٹر نہیں بلکہ اس کی لڑکیاں بلیئر اور موریو ہیں فیجیو کمزور ہونے کی وجہ سے بلٹ کے لیے جے پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سب اسے گن سے شوٹ کر کے مار دیتے ہیں جس کے بعد ہم بینی کو دیکھتے ہیں جو ان لڑکیوں کو لے کر تیسری لوکیشن پر پہنچتا ہے اس بار بلیئر اور موریو بینی کو بھی اپنی ساتھ کلپ کے اندر لے جاتی ہیں جہاں پر انہیں نائٹ لیزین کے لوگ گھیڑ لیتے ہیں جو کی ویمپائر ہنٹر ہوتے ہیں لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے بینی ان کے باس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد ان سب میں لڑائی ہوتی ہے جس سے نائٹ لیزین کے سارے لوگ مارے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اس کلپ میں پہنچ جاتا ہے جو بینی کو ان لڑکیوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے حالانکہ وہ اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بینی اس کی آواز نہیں سن پاتا پھر جب وہ اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر کھڑا ایک ویمپائر جے کو رکنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ اس کے سینے پر اٹیک کر کے بہر ایمی سے مارا جاتا ہے پھر ہم بینی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس دوران اس کے ساتھ وہ دونوں ویمپائر بھی جاتی ہیں ایدھر جے جب اپنی کرو میمبر کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو ایک پولیس آفیسر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ رک جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس آفیسر کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہوتا ہے جو بینی کو کلب میں ملا تھا اور وہ جی کو بتاتا ہے کہ وکٹر تم سے ایک ریسٹورین میں ملنا جاتا ہے ایدھر جو بینی کی گرین مادر اس کا بینڈج کرنے والی ہوتی ہیں اس کے پاس بلیئر پہنچتی ہے اور اس کا بینڈج کرنے کے لیے کہتی ہیں تب ہی موریو وکٹر کو کال کرتی ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے باس کو مار دیا یہاں پر وکٹر بتاتا ہے کہ اب ہمیں آخری بچے ہوئے باس کو مارنا ہے پھر ہم جی کو دیکھتے ہیں جو ریسٹورانٹ میں وکٹر سے ملنے کے لیے پہنچتا ہے یہاں پر وکٹر بتاتا ہے کہ میں نے ان سب لوگوں کو مار دیا ہے جنہوں نے ویمپائر اور انسانوں کے بیٹ سمجھاتا کیا تھا اس دوران وہ جے کو ایک آفر بھی دیتا ہے تو جے کہتا ہے کہ موریو اور بینی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تم ان دونوں کو جانے دو اگر تم چاہو تو تم مجھے رکھ سکتے ہو لیکن وکٹر کہتا ہے کہ میں کسی کو جانے نہیں دوں گا تمہیں یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے یہ سن کر جے بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وکٹر پر گنٹ سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ ایک ویمپائر تھا اس لیے اس کی ہیلنگ پاور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے جس سے جے کہ دیکھتا ہی دیکھتے وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے پھر وکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماریا ہی ہے پھر ہم بینی کو دیکھتے ہیں جو موریو اور بلیئر کو لے کر اقلی روکیشن پر پہنچتا ہے وہاں پر انہیں روکو ملتا ہے جو ویمپائر کا آخری بوس ہوتا ہے یہاں پر موریو اسے اپنی باتوں میں فسانے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران ہم بلیئر اور بینی کو دیکھتے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بینی اسے بتاتا ہے کہ جے میرے لیے میرے ڈیٹ کی طرح ہے کیونکہ اس نے میرا ہمیشہ خیال رکھا ہے تو بلیئر اسے بتاتی ہے کہ وکٹر نے تمہارے بھائی جے کو پکڑ لیا ہے جب موریو روکو پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اسے روک لیتا ہے تب ہی وہاں پر اس کے بہت سارے آدمی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان سم میں لڑائی ہونے لگتی ہے پھر جب بلیئر اور موریو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر نائٹ ریلیزن کے بچے ہوئے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ایرو سے ان دونوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس سے موریو گھائے لو جاتی ہے لیکن بلیئر کسی طرح سے اسے بچاتے ہوئے کاری تک لے جاتی ہے جس کے بعد بینی ان دونوں کو وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے اپنی لاس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے پھر جب وہ موریو کو لے کر اندر چلنے کے لیے کہتا ہے تو بلیئر اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ وکٹر کا ہے اس لئے تمہیں اندر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ تمہیں دیکھتے ہی مار دے گا تو بینی کہتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کو بچانا ہے جس پر بلیئر کہتی ہے کہ اب اس چیز کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے پھر وہ بینی کو وعدہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ وہ گھر کے اندر نہیں جائے گا جس کے بعد وہ موریو کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے حالانکہ پہلے تو بینی وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس لئے وہ اسے بچانے کا ڈیسیزن لیتا ہے اور بیس پال بیٹ لے کر وکٹر کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے بہت سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں جنہیں بلٹ کے لیے قید کیا گیا تھا یہاں پر بینی ان کے ساتھ ساتھ جے کو بھی دیکھتا ہے جسے وکٹر نے بندی بنا لیا تھا پھر بینی جے کو باہر نکالنے کے لیے کانچ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وکٹر وہاں آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے جس کے بعد وہ اسے موریو اور بلیئر کے پاس لے جاتا ہے اور اسے اپنی ٹیم جوان کرنے کے لیے کہتا ہے تو بینی کہتا ہے کہ تم جے کو جانے دو اور اس کے جگہ پر مجھے رکھ لو لیکن وکٹر اس چیز کے لیے صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فریش بلٹ چاہیے اس لیے جتنے لوگ مل سکے اتنا ہی اچھا ہے تب ہی بینی وکٹر پر چاکو سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے پکڑ لیتا ہے تمہاری جان بچائی ہے تم ایسا نہیں کر سکتی ہو تم موریو اسے سمجھانے لگتی ہے لیکن بلیئر اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اس لیے موریو بھی غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے بینا کچھ بھی نہیں تھی میں نے تمہیں بنایا ہے اور اب تم مجھے ایسے دھوکہ نہیں دے سکتی ہو تب ہی وکٹر موریو کو ایک چاکو دے دیتا ہے جس سے وہ غصے میں ہونے کی وجہ سے بلیئر پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن اس بات سے وہ کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے تب ہی بینی ریموٹ کنٹرول سے گاڑی کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور کیونکہ بینی نے گاڑی کے ایکسلیٹر پر پہلے سے ہی پتھر رکھ دیا تھا اس لیے وہ گاڑی تیری سے چلتی ہوئی گھر کے اندر آ جاتی ہے جس سے وکٹر کے گھر کا کانس ٹوچ جاتا ہے اور سورج کی روشنی سے موریو وہیں پر جل کر مر جاتی ہے لیکن اس طوران وکٹر اندھیرے میں چھپ جاتا ہے تب ہی وہاں پر جے آتا ہے جو بینی سے کہتا ہے کہ یہ ایک ٹرپ ہے تب ہی وکٹر واپس سے اسے اپنی طرف کھیش لیتا ہے اس لیے بینی اسے بچانے کے لیے اندھیرے میں پہنچتا ہے تو وکٹر اسے کاٹ لیتا ہے اسے سمعہ بریئر وکٹر پر چاکو سے اٹیک کر دیتی ہے لیکن اسے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ بریئر کو چاکو مار کر دور کر دیتا ہے تب ہی چیاریکٹر پر اٹیک کر کے اسے دوب کی روشنی مندھکا دے دیتا ہے جس سے وہ بھی چڑ کر مارا جاتا ہے پھر ہم جے کو دیکھتے ہیں جو ماریا کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے بھائی بینی سے ملتا ہے جو اب ویمپائر بن چکا تھا یہاں پر وہ بینی سے کہتا ہے کہ تم یہ کبھی بھی مت بھولا کہ تمہارا گھر یہاں پر ہے پھر جب بینی وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ چھوڑ رکھا ہے اور جب جے ٹیول کی نیچے چیک کرتا ہے تو اسے وہی پیسوں سے بھرا ہوا بیک ملتا ہے جو کاری میں پڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر جے بھی خوش ہوتا ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینی اب بھی بلیئر کی ساتھ ہے اور وہ دونوں کافی خوش ہیں اور یہیں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے